مجفر نگر اور بھائیو پرسوں کے دن کسان نے سہارن اپنے مجفر نگر میں پرسوں کسان نے کسان کی طاقت کا ایک ٹریلر دکھایا تھا اور پچھلے 48 گھنٹے سے پورے دیش کا میڈیا مجفر نگر کی کہانیاں بتا رہا ہے مجفر نگر کے کس سے دکھا رہا ہے اور وہ ٹریلر ختم بھی نہ ہوا تھا کہ کرنال کے کسان نے ایک دوسرا ٹریلر پیش کر دیا آپ سب کو بہت بہت بتائی آج کا واقعہ دیکھ کے مجھے مہا بھارت کی ایک کہانی یاد آئی مہا بھارت کے یدگی نا نام کو یدگرن نہ رہا ہے بھائی یہاں پہ مہا بھارت کی کہانی ہے پانڈو اور کورو میں باتچیت آخر میں چل رہی تھی اتنے میں ہم راجی کر لیں گے ہم ید کرنا نہیں چاہتے آج یہاں کرنال منی سیکریٹریٹ میں یہی گھٹنا دوپہر کو ہوئی دوپہر کو ہم آئے پندرہ ساتھی آئے آپ نے ہمیں ڈیوٹی دی تھی پندرہ ساتھی یہاں پہ آئے سرکار سے بات کی ہم نے کہا بھائی وہ جو ایس ڈی ایم نے جو بولا وہ تو بہت گلت بولا شروع میں تو ہمارے افسر میں جانتا ہوں وہ سب افسر یہاں پہ ہے اس لیے ان کے موں کے سامنے بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں تو بھائی بتا دیو شروع میں سب موں ڈیلائیں ہاں جی شب تو غلط بول دیئے لیکن انہوں نے کہا بھائی لیکن اس میں کیا وہ آدمی ویڈیو پہ بول رہا ہے سر پھوڑ دو ایک بار نہیں چلو ایک بار کسی سے غلطی میں ہو جاتا ہے جبان فسل جاتی ہے کسی بھی انسان کی ایک بار نہیں تین تین بار بول رہا ہے ساتھ میں بول رہا ہے بولو سمجھ آیا ساری دنیا نے دیکھا وہ تماشا ہم نے کہا کرنے والوں کو جو وردی پہن رہے ہیں کتنا برا لگا ہوگا میرے کو تو بہت برا محسوس ہوتا ہے سارے پولیس والے کھڑے ہیں ایسی بات پہ یس سر نو سر بولتے ہوئے پولیس والے کو کتنی شرم آ رہی ہوگی میں محسوس کر سکتا ہوں آپ کا درد بھی آپ کی تکلیف بھی میں سمجھتا ہوں اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آپ بتاؤ بردی کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا بردی پہن کے ایسی اونجلون بات پہ یس سر نو سر کرنا پڑے تو اندر تو کھون کھولتا ہوگا کیا بکواس کر رہا ہے لیکن ان کو کرنی پڑی ان کا دکھ تکلیف میں سمجھتا ہوں اور ویسے بھی یہ بردی والے بردی جرور پہنے ہوئے ہیں تو کسان کے بچے تو ہمارے بچے ہیں تو اس لیے ان کا دکھ تکلیف بھی ہم سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہوئے آج دوپہر کو ہم نے کہا کہ افسر پہ کاربائی ہونی چاہیے افسر پہ پرچہ ہونا چاہیے ہم نے کہا بھئی اگر میں بولوں کہ بھائی صاحب کا سر پھور دوں تو پولیس میرے پہ پرچہ درج نہیں کرے گی ہوگا نا میں نے کہا بھائی اگر میرے پہ درج ہوگا تو اس پہ بھی تو درج ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں جی ابھی تو پکا پتا نہیں ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں جیسے میں جا کے کورٹ میں مقدمہ لڑوں گا وہ بھی جا کے لڑ لے گا اگر وہ بے گناہ ہے تو ستھیک ثابت ہو جائے گا چھوڑ دیں گا اس کا کورٹ نانا جی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے یہ ساری بات چلتی رہی اور بار بار ہم نے ڈی سی اور ایس بی جی کو کہا کہ آپ چندگر سے حکم لے لو آپ کو چندگر سے حکم لےنا پڑے گا ہمیں پتا ہے لے لو بھائی چندگر سے حکم سچ بات یہ ہے کسور ان کا بھی نہیں ہے اوپر چندگر سے حکم نہ آیا آخر بار جو پانچ گاؤں والی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو راجیوال جی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سب سے سیمیر آگو انہوں نے کہا چلو ساری بات کو چھوڑو پرچے کی بات کو بھی چھوڑو مقدمے کی بات کو بھی چھوڑو آپ بار بار کہہ رہے ہو افسر کی انکوائری کروانی ہے انکوائری سے پہلے سسپینڈ کو کر دو اب اتنے وردی والے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں یہاں پہ کوئی گلتی آپ سے ہو جائے کوئی برشتہ چار کا اروپ لگ جائے ایک دو لاکھ روپے کے گبن کا اروپ کسی پہ لگ جائے تو سرکار کیا کہتی ہے اس کے انکوائری ہوگی لیکن انکوائری سے پہلے سسپینڈ کیا جاتا ہے ہمیشہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو راجیوال جی نے کہا جی گل مکاؤ آپ ایسا کرو انکوائری کر لو لیکن سسپینڈ کر دو بس اتنے میں ہم بات ختم کرنے کو تیار ہے راجیوال جی نے کہہ دیا ہم نے کہا پریبار کا مکھیا کہہ رہا ہے تو چلو مکھیا کی بات میں سب کی بات ہے ہم نے کہہ دیا اتنے میں ہم بات کو ختم کرنے کو تیار ہیں بھائی گرنام سنگھ نے کہا ہم یہاں پہ بات بڑھانے نہیں آئے بات ختم کرنے آئے تو یہ پانچ گاؤں والا معاملہ تھا ہماری طرف سے راجیوال جی نے کہہ دیا بس سسپینڈ کر دو افسر کو باقی جو آپ کی انکوائری ہوگی دیکھی جائے گی ہم اس کو دیکھ لیں گے بعد میں جو ہوگا فیصلہ ہم بھی سوکار کر لیں گے لیکن چندگڑ سے حکم آیا نئی سسپینڈ بھی نہیں کریں گے یہ بات کر دی نا وہی کورلو پانڈر والی بات ہم جی ہم جی ہم جی ہم جی ہم جی تو انہوں نے کر دی پھر وہ بات کہا کہ نہ سسپینڈ شن تو نہیں ہوگا جی کچھ بھی ہو جائے وہ تو جی سسپینڈ کیسے کر دیں ہمارے ڈی سی صاحب نے کہا سمجھدار آدمی ہے برلے جی کہ کوئی دیکھو سسپینڈ کرنے سے پہلے کوئی تو پروف ہونا چاہیے میں نے کہا ڈی سی صاحب ساری دنیا نے پروف دیکھ لیا ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے آپ کو پروف پتا نہیں لگا تک سسپینڈ کرو سرکار نے سسپینڈ کرنے سے بھی نہ کر دی فیصلہ ان کا نہیں ہے ان کے بس میں نہیں ہے فیصلے سارے چندگر سے آتے ہیں کیوں نہ کر دی کیوں کی سی ایم نے خود کہہ کے کام کروایا ہوگا ہم نے کہا جی کہ اگر آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ سی ایم کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو کیسے سسپینڈ کر دوں میں نے ہی تو آرڈر دیا تو میں اس پہ سسپینڈ کیسے کر دوں اصلی بات یہی ہے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی تو ہم نے کہا یا تو اگر سی ایم اس کے لیے جنبہ بار نہیں ہے تو ایسی بےودہ حرکت ہے اب سر کو سسپینڈ کرو انکوائری کروا دو اور اگر سی ایم نے خود کہا ہے ان کے من میں چور ہے تو سسپینڈ کیسے کروگا تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں آخری موقع ہے اس سرکار کے لیے اگر اب بھی چیت جائے اب بھی سمجھ آ جائے اب بھی اکل آ جائے تو ہم معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتے